زمین کی پیمائش کی یہ کہانی البیرونی سے پہلے عباسی خلیفہ حارون رشید کے بیٹے مامون رشید سے شروع ہوتی ہے جب اس نے ماہرین کے دو گروپوں کو زمین کی پیمائش کا کام سوم پا ان ماہرین نے سہرہ میں شمال اور جنوب کی طرف سفر کیا اور دوپہر کے وقت سورج کے زاویے کی بار بار پیمائش کر کے زمین کا محیط یعنی سرکمفرنس معلوم کیا جو کے بعد میں البیرونی کے معلوم کیے گئے محیط سے کافی قریب تھا البیرونی بھی ان ماہرین کے نقشے قدم پر چلنا چاہتا تھا اور زمین کی پیمائش مزید صحت اور درستگی کے ساتھ کرنا چاہتا تھا لیکن سرمایہ کی کمی اور سہرہ میں سفر جیسے مشکل اور خطرناک کام کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا تب البیرونی نے الجبر اور جومیٹری کا استعمال کرتے ہوئے زمین کی پیمائش یہ ایک ایسے طریقے کا کھوج لگایا جو نسبتاً آسان اور نتائج کے حوالے سے انتہائی کارگر تھا البیرونی کے اس طریقے کار کو ہم تین درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں نمبر ایک مناسب پہاڑی کا انتخاب کرنا جس کے سامنے ہموار میدان دور تک پھیل گیا ہو تاکہ وہاں سے افق واضح طور پر نظر آسکے اور اس پہاڑی کی ٹھیک ٹھیک بلندی معلوم کرنا نمبر دو پہاڑی کے اوپر سے افق کا زاویہ معلوم کرنا نمبر تین الجبر اور جومیٹری کے استعمال سے زمین کا رداس معلوم کرنا امکان غالب ہے کہ البیرونی نے افق کا زاویہ ناپنے کے لیے تصویر میں دکھائی گئی پہاڑی کا انتخاب کیا تھا آپ تصویر میں دیا گیا طول بلد، ارز بلد، گوگل ارز میں دے کر پہاڑی کا معاینہ کر سکتے ہیں پہاڑی کے انتخاب کے بعد دوسرا مرحلہ پہاڑی کی بلندی ناپنے کا تھا اس کے لیے البیرونی نے درجزیل طریقے اختیار کیا البیرونی نے پہاڑی سے کچھ فاصلے پر کڑے ہو کر زمین سے پہاڑی کی چھوٹی کا پہلا زاویہ یعنی ٹھیتہ ون یا زاویہ نمبر ایک معلوم کیا پھر فاصلہ ڈی تیہ کیا اور دوسرا زاویہ زاویہ نمبر دو یا ٹھیتہ ٹو معلوم کیا پھر ان دونوں معلوم شدہ زاویہ اور ان کے درمیانتے شدہ فاصلے ڈی کی قیمت متعلقہ فرمولے میں دے کر پہاڑی کی بلندی معلوم کر لی زاویہ معلوم کرنے کے لیے البیرونی نے استرلاب ایسٹرولیب نامی عالی استعمال کیا یہاں اس آلے سے متعلق تھوڑی سی وضاحت کر دیں تصویر میں آپ کو بڑے سے ڈائل والا عالی نظر آ رہا ہے جس کے درمیان میں گھڑی کی سوئی جیسی ناب لگی ہوئی ہے زمین سے پہاڑی کی چھوٹی کا زاویہ معلوم کرنے کے لیے سوئی نمہ ناب کے دونوں سروں اور پہاڑی کے چھوٹی کو ایک سید میں کر کے دیکھا گیا جس طرح بندوق کی شست دیکھ کر نشانہ لیا جاتا ہے جب تین و ایک سید میں نظر آنے لگے تو ڈائل پر لکھے درجے دیکھ کر زاویہ نوٹ کر لیا گیا پہاڑی کی بلندی معلوم کرنے کے بعد البیرونی نے پہاڑی کے چھوٹی پر چڑھ کر آلے کی مدد سے دور نظر آنے والے افق وہ جگہ جہاں زمین و آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں کا زاویہ معلوم کیا کہا جاتا ہے کہ اس پہمائش کے لیے البیرونی کافی عرصے تک نندنا کے قلعے میں قیام پذیر رہا اور جب اسے لگتا تھا کہ فیضہ صاف ہے تو پہاڑی پر چل کر یہ پہمائش کرتا اور درست نتائج کے لیے اس نے کئی بار یہ عمل دھوڑایا افق کا زاویہ معلوم کر لینے کے بعد البیرونی نے درجزیل حساب کتاب کیا اور رمین کا رداس معلوم ہو گیا اگر آپ نے ہائی سکول میں الجبرہ اور جمیٹری پڑھی ہے تو آپ تصویر دیکھ کر البیرونی کے فارمولے کو بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں اس سالے عمل میں البیرونی نے کل چار قیمتیں معلوم کی اس طرلاب کا استعمال کر کے تین زاویہ اور ایک فاصلہ دو زاویہ اور ایک فاصلہ پہاڑی کی بلندی معلوم کرنے کے لیے اور پھر افق کا زاویہ آخری نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ناظرین آپ کو یاد رہے کہ ایک ہزار سال قبل زمین کی پہمائش حیرت انگیز درستگی کے ساتھ انہوں نے کیسے کر لی یہاں پر ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ البیرونی کا معلوم کیا گیا زمین کا رداس یعنی ریڈیس چھ ہزار تین سو پینٹیس کلومیٹر ہے جبکہ ناسا کے مطابق زمین کا موجودہ معلوم رداس یعنی ریڈیس چھ ہزار تین سو اکھتر کلومیٹر ہے صرف چھتیس کلومیٹر کا فرق ہے موسیقی